اسلام علیکم میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی اللہ علیکم جو پشابر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس میں ایک ایسی بات لکھ دی ہے جس کے بعد ملک سارے میں اس پہ ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر پھانسی سے پہلے پرویز مشرف صاحب وفات پا جاتے ہیں تو ان کی لاش کو گھسیٹ کر ڈی چوک اسلام آباد میں لائے جائے اور تین دن تک وہاں لٹکائے رکھا جائے دوسرے جسٹس شاہد کریم جو ڈہور ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں انہوں نے اس طریقہ ایکار پہ اختلاف کیا گو کہ وہ جرم اور سزائے موت کے حق میں تھے اس کے بعد حکومت اور پاک فوج کا اس پہ ردے عمل آیا حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ کیونکہ یہ تمام کا تمام جو پروسس ہے وہ فلوڈ ہے اور اس کے اندر وہ اسے مسترد کرتے ہیں اس لیے وہ اس جسٹس بکار سیٹ کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس لے کے جائیں گے ادھر ڈی جی آئے ایس پی آئی میجر جنرل آسیف حفور نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا اس فیصلے پر یہ ردے عمل دیا کہ بیرونی مرد دشمند طاقتیں کچھ ایسی ہیں جو ہمیں آپس میں لڑا کر ملک میں انتشار پھیلانا چاہتی ہیں لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے جی سیٹی صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ جو اس تفصیلی فیصلے پہ جو حکومت اور ڈی جی آئے ایس پی آئر نے جو اپنا ردے عمل ظاہر کیا ہے اس پی آئر کیا کہتے ہیں دیکھیں اس پہ بڑی ایک دلچسپ سیچویشن یہ ہے کہ یہ جو کیس مشرف کے خلاف ہے یہ فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے ہے وہ پروسیکیوٹ کر رہے ہیں تو فیڈل گورنمنٹ ایکچولی یہ جو نئی فیڈل گورنمنٹ ہے یہ تو چاہتی نہیں تھی اس کو پروسیکیوٹ کرنا وہ تو نواز شیف صاحب کی حکومتی جو چاہتی تھی اب مسئلہ بن گیا ان کے لیے کیونکہ جو جیجمنٹ آئی ہے وہ تو وہی جیجمنٹ ہے جو کہ فیڈل گورنمنٹ کو پسند کرنی چاہیے کہ جی اس کو سزائے موت ہو گئی ہے انہوں نے غداری کی تھی اور وہ سزائے موت ہو گئی ہے مگر مسئلہ بن گیا اس حکومت کے لیے کیونکہ وہ تو نہیں چاہتے تھے ایسی جیجمنٹ آئے وہ تو کافی عرصے سے ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ہم نے پیچھلے پروگرام میں ڈیٹیل میں بات کی اور اب انہیں ایک موقع مل گیا ہے اس کو اس کو چیلنج کرنے کا اور وہ یہ کہ کیونکہ ایک جیجمنٹ صاحب نے یہ فیصلہ لکھ دیا ہے کہ مسئلہ صاحب کو سزائے موت تو ہو گی مگر اگر وہ نہیں اس کو لائے جا سکتا پاکستان میں ایکسٹریڈیشن کروا کے یا وہ نہیں آتے تو پھر انہیں جب ان کی موت ہو جاتی ہے تو ان کی موت ہو جاتی ہے تو ان کی لارک کو یہاں لاکے اور ڈی چاک میں ہنگ کیا جائے اب یہ مطلب ہے کہ اس کا تلق سینٹنس کے ساتھ بلکل نہیں ہے کیونکہ جاج حضرات یہ پرناؤنس نہیں کر سکتے کہ کس طریقے سے ایکسٹریڈیشن وہ تو آلیڈی لکھا ہوئے کریمینل پرسیر کورڈ میں اور پاکستان لائف امپریزنمنٹ کو چونہ سال کہتے ہیں اور جو ڈیتھ ہوتی ہے اس کو بھائی ہنگی ہی ہوتی ہے مگر وہ تو جیسے بھٹو صاحب کی ہنگی ہوئی اور باقی کریمینلز کی ہوتی ہو تو جیل کمپورڈ میں ہوتی تو یہ کہنا کہ ان کو ڈی چاک میں لاکے اور وہاں ان کو کسیٹ کے لائے جائے اور ان کی بیریل کی جائے یہ بالکل غیر مناسبات ہے اور اس سے لگتا ایسے ہے کہ کوئی جیج صاحب اپنی رٹ جیوریسدکشن سے باہر چلے گئے اور اس لئے اب انہوں نے اپنے آپ کو اوپن کر دیا ہے تو کرٹیسزم کہ شاید اس میں کوئی ذاتیات بھی ہے شاید ان کا غصہ ہے جو کہ ہونا نہیں چاہیے ایک ذاتی طور پر جیجز کو رسٹرین کیا جاتا ہے from such things اور اس لئے پھر اب ان کے خلاف یہ فیصلہ حقومت نے کیا ہے کہ judicial reference بھی قائم کیا جائے گا لوج کیا جائے گا in the supreme judicial council کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیج صاحب کی mental attitude وہ غلط ہے اور اس کے سب جیجز رات کو high court سے supreme court میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک وقت آیا گا یہ supreme court میں بھی چاہیں گے تو اور ان کو یہ mentally unsound قرار دے کے ان کو فارق کرنے کی پوری پیش قدمی ہوگی تو یہ تو سمجھ آتی ہے بات کہ گورنٹ کو ایک موقع مل گیا ادھر پاکستان کی افواج کو بھی ایک موقع مل گیا اسی چیز کی وجہ سے ڈی جی آئی سوی آر صاحب کہتے ہیں ہم تو یہی پہلے دن سے ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ یہاں کوئی گڑھ بڑھ ہے اور اب تفصیلی فیصلہ کے بعد confirm ہوگی یہ بات کہ یہاں تو کوئی conspiracy theory ہے کوئی لوگ ایسے ہیں جو کہ انتشار پر پھیلانا چاہتے ہیں اور اس قسم کے judgment اور اس قسم کے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور جو یہ کہا گیا ہے کہ ان کو بلا کے ایسے کیا جیسے کیا جیسے یہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب اور کلچر اور humanitarianism کے خلاف بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ دونوں sides کو پاکستان کی افواج کو بھی اور اس گورنمنٹ کو بھی ایک موقع مل گیا ہے کہ جو main judgment ہے جو core judgment ہے جس کی اوپر سب کے اتفاق ہے دو ججز کا اور باکی بھی جتنے بھی آپ لوگوں کو independent legal expert سے بات کریں گے وہ کہیں گے کہ وہ تو option ہی کوئی نہیں تھا کیونکہ بڑا clearly منشرف صاحب نے خود admit کیا ہاں میں نے ایسے کیا تھا آئین میں لکھا ہے جو ایسے کرے گا وہ article 6 apply ہوگا تو اس میں کوئی evidence کی تو ضرورت تھی نہیں کوئی defense تو ہوئی نہیں سکتا وہ تو خود تسلیم کر چکے تھے تو وہ میرا خیال ہے وہ distract ہو جائے گا اس کی وجہ سے اور اس judgment کی اوپر اب سوالیہ نشان ہوگا اور فوج افواج کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے ٹھیک ٹھاک کھچائی ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ اس judgment کو discredit کیا جائے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ اب سوال آئے گا کہ جی appeal اس judgment کے خلاف کیسے ہوگی appeal اس judgment کے خلاف تو ہوگی مگر اس میں ایک دشواری آئے گی وہ یہ کہ قانون یہ کہتا ہے کہ ابسکانڈر جو ہے اس کو پیش کرنا ہونا ہوگا پہلے یہ کہ جب appeal ہوگی تو وہ خود آ کے پیش ہو اور پھر appeal کرے تو کچھ لوگ سمجھے ہیں کہ یہ تو ہوئی نہیں سکے گا مگر میں سمجھتا ہوں اس کے لیے جب وہ appeal ہوگی سپریم کورٹ میں تو اس کے لیے وہ سپریم کورٹ اب بیک فوٹ پہ چلا جائے گا کیونکہ اب اس قسم کے فیصلے کے بعد پھڑا سا پریشر آ جائے گا سپریم کورٹ کیوں اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے نہیں ٹھیک ہے ہم سننے کے لیے تیار ہے ضروری نہیں ان کا آنا یہاں آپ کو یاد ہوگا تمکنت کے پہلے بھی یہ جو کیس ہے جنرل مشرف کا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دوہزار تیرہ کے بعد یہ شروع ہوئے ایکچلی تو یہ دوہزار نو میں سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا تھا اور ایک فل بینچ سترہ ججز کا انہوں نے مشرف صاحب کو طلب کیا تھا تو یہ تو کافی عرصہ سے یہ چیز یہ معاملہ چل رہا ہے اور یہ بالکل کنفرم ہے کہ جنرل مشرف اس کی جواب میں انہوں نے کوئی کروائی نہیں کی اور وہ یہاں سے بھاگ گئے اور انکار کر دیا کہ واپس نہیں آئیں گے اور ابسکانڈر تھے وہ اور بہت سے مواقع دیئے گئے ان کو کہ وہ آئیں اور اپنے جواب دیں انہیں جواب نہیں دیا یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے اور سپیشل کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ایک کمیشن بنا دیتے ہیں وہ آپ کو جا کے وہاں آپ کو آپ کے ایویڈنس لے لیتی ہے یا ویڈیو کانفرنس کر لیتے ہیں جیسے حسین اکانی صاحب کے کیس میں بھی اس قسم کی بات ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عدالت نے وہ جو مین ویٹنس تھا جو لندن میں تھے منصور اجاز صاحب ان کو ویڈیو کانفرنس بھی دیا تھا تو یہ بالکل چیز ہو سکتی تھی مگر مشرف صاحب نے مصرد کر دیتے یہ سارے تو کلیرلی یہی تک کوئی ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں یا حاضر نہیں ہونا چاہ رہے ہیں تو اب یہ سیچویشن ہے تو سپریم کورٹ سونے گا تو صحیح اب کیا فیصلہ کرتا ہے سپریم کورٹ کے ریویو پیٹیشن میں ساتھ ساتھ وہ جج صاحب کے خلاف ایک بات چلے گی جیوڈیشل کانسل میں وہ ضرور جائیں گے وہاں یہ لے کے جی آج تو انہوں نے نانانس کر دیا وہ لے کے جائیں گے کیس بنائیں گے ان کے خلاف مگر وہ اس کا اس اپیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جج صاحب ساؤنڈ مائنڈ کے نہیں تھے اس لیے ان کا جو ججمنٹ ہے وہ بھی ساؤنڈ مائنڈ کی نہیں ہے اور یہ جو انہوں نے کلاوز لکھتے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی مائنڈ کو صحیح طریقے سے اپلائی نہیں کیا اور وہ باعث تھے تو ایک تو یہ پوائنٹ لیں گے وہ کہ جی یہ ججمنٹ جو ہے یہ خراب ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا دیفنس کو جو کہ آج جس جو پریس کانفرنس کی ہے شہزاد اکبر صاحب نے اور ہماری لاؤ منسٹر فروغ نسیم صاحب نے انہوں نے یہی بات کی ہے نا انہوں نے تو ہلکی سی بات کی ہے کہ جی دیکھیں جی کیا انہوں نے کس قسم کا انہوں نے لائنز لکھ دی ہیں یہ تو ہونی نہیں چاہیے مگر ڈی چوک والی بات اور مگر انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی تین چار مین ابجیکشنز ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ پروسیکوشن نے کہا تھا کہ اور لوگوں کو بھی انکلوٹ کیا جائے جس میں شوکت عزیز صاحب اور زائد حامد صاحب اور اس وقت کے چیف جسٹس ڈوگر صاحب ان کے بھی نام آئیں بکرز دے پارٹ آف دے ہول پروسیس یہاں تک کہ ایک سٹیج میں جنرل مشرف نے یہ بھی کہا تھا کہ جنرل کیانی کو بھی انکلوٹ کیا جائے اب اس میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ پیش ادمی ہوئی تھی اور جنرل مشرف کی طرف سے بھی یہ ایک وقت ہوئی تھی اس کے بندے تو ابھی یہ کیا ہے اور دکھانا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو کمپریہنسیو کرنا چاہ رہے ہیں مگر بیسیکلی دونوں کا مقصد ایک ہی تھا کہ یہ ڈیلے کی جائے تو یہ اس قسم کے پوائنٹس وہ لے کے آئیں گے آگے اور پھر یہ کہ جی ایپسنچیا میں آپ نے کیسے ججمنٹ سنا دی وہ تو بڑی جلدی پوائنٹ ناک آؤٹ ہو جائے گا وہ تو سپریم کورٹ خوصہ صاحب کی ججمنٹ ہے کہ آپ جلدی کریں اور اب انہیں ایپسنچیا کریں بکاوز وہ آ نہیں رہے ہیں اب کلیر ہو گیا کہ ان کو جتنے موقع دیئے گے وہ نہیں آئے اور اب وہ آئیں گے بھی نہیں تو now go ahead and pronounce it تو میرا خیال ہے اس قسم کی صورتحال آگے develop ہونے جا رہی ہے سیٹی صاحب آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حکومت نے بھی کوشش کی اور پرویز مشرف کے وکیلوں نے بھی کوشش کی کہ اس کے اندر include کیا جائے ان لوگوں کو جو ساتھ ان کے تھے تو پھر جو تفصیلی فیصلہ ہے تو اس کے اندر یہ پھر کیوں ذکر ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ معاونت کر رہے تھے اس ساری اس میں ان کے اوپر بھی مقدمہ چلایا جائے اور اس میں بہت سے لوگیں انہوں نے نام لے لی دیکھیں نا یہی تو دلچسپ بات ہے کہ ایک طرف اس bench نے consider نہیں کی کہ جو اور لوگوں کو بھی include کیا جائے اور ایک طرف اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فیصلہ آ گیا ان کے خلاف مگر جو باقی لوگ ہیں ایڈرز اور ایڈرز ان کو بھی include کیا جائے تو یہ بھی point raise ہوگا کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں دوسری طرف یہ موقع نہیں provide کیا obviously پھر جواب یہ اس کا تو یہ ہے کہ case originally مشرف کے خلاف تھا یہ delaying tactics تھے اور ان کی یہ تین لوگوں کے جو نام لے جا رہے ہیں ان کی طرف سے پیش قدمی بھی ہوئی تھی اور انہوں اس وقت Supreme Court نے فیصلہ کیا تھا ان کو include کرتے کی ضرورت نہیں ہے یہ فیصلہ ہو چکا تھا اب اب یہ کہہ رہے ہیں جائج صاحب کے نہیں ان کو بھی include کریں تو یہ بھی ایک مسئلہ ضرور بنے گا تو اس میں خامیہ تو نکالی جائیں گی اس میں کوئی شک نہیں ہے البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت یہ case کافی عرصے سے چل رہا تھا اور اگر اب باقی لوگوں کو include کیا جاتا تو وہ تو ان میں سے شوکت عزیز نے تو آنا ہی نہیں تھا جنرل کیانی آتے یا نہ آتے زائدہمی صاحب تو یہاں ہیں چلے وہ آ جاتے ڈوگر صاحب بھی آن ہیں وہ آتے آ سکتے تھے مگر اس کے ساتھ تو یہ case پر اگلے بیس سال نہیں ختم ہونا تھا کیونکہ سپریم کورڈ کی یہ ہدایت تھی کہ جلدی ختم کریں اب اس کو اور جاتے جاتے جسس آسے سعید کوسہ نے حوالہ بھی دے دیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جی اب وہ بھی ایک case ہے اس کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے تو میرا خیال ہے اب اس قسم کی کمزوریاں اس case کی نکالی جائیں گی اور کوشش ہی کی جائے گی کہ اس کو بھی cold storage میں اس کو challenge کیا جائے ایک suspend کر دیں judgment یہ اس وقت تک جب تک پورا فیصلہ پھر سے نہ آئے یا چیز سنی نہ جائے تو stay order تو نہیں suspension مانگی جائے گی اس کے خلاف ہو سکتا stay order بھی مانگیں اب نئے chief justice صاحب گلزار احمد صاحب جو آئے ہیں یا آ رہے ہیں سارا بوجھ ان کے اوپر آ جائے گا اور ان کے ساتھی ان کے اوپر آئے گا اب وہ کیسے اس کو deal کرتے ہیں کیسے tackle کرتے ہیں اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی افواج اور اس حکومت کی طرف سے اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے اور وہ لوگ جو کہ ان کا ساتھ دیتے ہیں میڈیا کے اندر اور civil society میں سب کی طرف سے counter pressure سے build up ہوگا دلچسپ بات سر سے زیادہ اس میں یہ ہے کہ افواج پاکستان کی طرف سے یہ جو بیرونی ملک یا بیرونی اور اندونی دشمن کا حوالہ دے دیا گیا ہے اس کو اب انہوں نے national security کے ساتھ لنک کر دی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی اس میں کوئی آزاد قسم کی بات کرے گا جو کہ ان کو پسند نہیں آئے گی تو ان پہ الزام یہ لگ سکتا کہ آپ انتشار پھلا رہے ہیں آپ national institution کو undermine کر رہے ہیں یہ بھی ایک میڈیا کی اوپر ایک pressure آئے گا اور سیاسی جماعتوں کی اوپر یہ pressure آئے گا اس وقت unity کی ضرورت ہے اور پاکستان افواج کو بدنام نہیں کرنا national institution ہے بہت سی قربانیاں دی گئی ہیں اور یہ اگر آپ ایسے کریں گے تو یہ آپ playing into the hands of the enemy اور آپ نے دیکھا hybrid warfare انہوں نے آج ذکر کیا 5th generation 5th generation warfare ذکر ہر موقع پہ آتا ہے اور اس پہ حوالہ یہ ہوتا ہے کہ 5th generation warfare کا مطلب یہ ہے کہ اندر ملک کے اندر اتشار پہ لانا confusion create کرنی اور پھر ظاہرہ finger will be pointed at وہ لوگ میڈیا کے اندر یا social میڈیا کے اندر ان کو کہا گیا ہے کہ وہ سہولتکار دے گی ہے جو facilitate تو یہ pressure اب آئے گا اور بڑا سخص pressure آئے گا تو اس کی تیاری کرنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ independent آوازیں کو بند کر دیں گے کیونکہ آپ ان کے اوپر اس قسم کے الزام لگائیں گے تو یہ society کی health کے لیے اچھا نہیں ہوتا مگر میں یہ سمجھتا ہوں تمکنت کے یہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے اسیز میں کہ social میڈیا جو ہے نا اس کو بند کرنا بڑا مشکل ہے اور وہاں جو آوازیں ہیں ان میں سے ٹھیک ہے کچھ آوازیں overly critical ہیں مگر آزاد آوازیں بھی ہیں لوگوں کی رائے ہیں اور اس وقت یہ جو اکٹ ہے ایک selected government کا جو کہ perform نہیں کر رہی جس کی بارے میں go عمران go کے نارے لگنے شروع ہو گئے ہیں ہر جگہ پہ جس کی جو constituency ہے اس کو گر رہی ہے اور فال بھی بدنام ہو رہی ہے because of close association with this government وہ تو ایک حقیقت ہے اور اس لیے پھر اس کے سب کے response بھی آئیں گے آچہ تو آپ اب کیا دیکھ رہی ہیں کہ اگر یہ جو صورتحال ہے آج تو بہت لوگ پریشان بھی تھے اور ٹی وی پہ بھی اور social media پہ بھی ہر جگہ یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ تو بڑے اداروں کی جنگ لگ رہی ہے آپس میں اور یہ بحالات کشیدہ ہو رہی ہیں اور ملک جانس ہے وہ destabilize ہونے جا رہا ہے تو آپ کہاں دیکھتے یہ بات اب آگے کہاں جائے گی اور کس رخ پہ جا کے اس کا settlement ہوگی مزاروں کی کوئی جنگ نہیں ہوگی میڈیا already فارغ ہے دو سے 80 جماعتیں فارغ ہیں رہ گیا سپریم کورٹ بیروکریسی فارغ ہے رہ گیا سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے اندر بھی divisions ہیں already 3 3 1 2 2 1 کی judgment ہے اور جو 2 ہیں ان کے اندر بھی difference ہو گیا ہے میں چیف جسٹس آب آئے ہیں میرا خیال ہے کوئی clash of institutions نہیں ہوگا اور اب یہ case بھی cold freezer میں چلا جائے گا جیسے ISI والا case تھا جو 1990 rigging election کے بارے میں تھا یہ case کو بھی delays and extensions and cold storage and suspensions یہ بھی اسی situation میں چلا جائے گا اس میں جنرل مشرف کے خلاف یہ judgment کو stand نہیں کرنے دیں میں اور یہ judgment stand نہیں ہوگی full stop آج مجھے ایک اور آخر میں بات بتا دیں کہ ایک طرف خان صاحب جن کا ہمیشہ سے یہ stand رہا تھا رہا کافی دیر تک کہ جی مشرف صاحب نے غداری کی ہے اور یہ ان کو ٹرائل ہونا چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے دیں گے کہ وہ ان کا کسی طرح سے یہ بند ہو جائے تو مجھے بتائیں تاریخ پھر کس طرح سے ان کو دیکھے گی اور سیاست میں پھر وہ کیا ان کا رہے گا پوزیشن کیا رہے گی نہیں مران خان صاحب تو ماسٹر ہیں یوٹرنز کے تو ایک اور یوٹرن لے لیں اور پھر میں بڑی بریزنلی اس بات کو گول کر جائیں میڈیا لگاتا رہے گا سوشل میڈیا کے اوپر گھومتے رہیں گے ٹرنڈز بنتے رہیں کہ عمران خان یہ کہتا تھا مگر دیکھیں کتنی باتیں ہیں جو یوٹرنز ہوگی تو کیا فرق پڑھا ابھی بھی فوج اور حکومت ایک پیش اب کیا ہونا اور کیا نہیں ہونا مگر بہت سمجھ اس کی وجہ سے پریشر جو ڈیشری کی اوپر پڑ گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک لائن آگئی ہے اس کی وجہ سے کاؤنٹر پریشر پڑ جائے گا اگر کاؤنٹر پریشر پڑ گیا اور اس ججمنٹ کی اوپر سوال یہ نشانہ آگیا کہ جس جج نے چیف جس صاحب پشاور آئی کوٹ نے ایسی بات کر دی ہے اور ایشو یہی ہوگا کہ یہ ختم کیا جائے نیا بینچ بنایا جائے بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں مگر یہاں تک یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بات ہے اس میں بھی کانون کے مطابق سپریم جوڈیشل کانسل is on conduct of judges it's not on the judgment جی تو judgment کی اوپر کوئی نہیں چیلنج کر سکتا کہ جی یہ ججمن خراب تھی یا صحیح تھی مگر ان کے conduct کی اوپر تو conduct کی اوپر یہ کریں گے یہ منٹل کیس بنائیں گے اور ہو سکتا ہے یہ اور بھی کچھ چیزیں کہیں نہ کہیں سے نکالیں اور یہ کہیں کہ یہ mentally unsound judge ہے اور یہ جو کیونکہ یہ جو ہے نا اس کو لاکے اور ریچوک پہ اس کا judgment کے ساتھ تلق نہیں ہے ایک ریماک ہے یہ implement بھی نہیں ہو سکتا نہیں اور ویسے بھی یہ قانونی طور پہ یہ judge کہہ نہیں سکتا کہ آپ اس طریقے سے execute تو اس لئے مطلب ہے کہ یہ کہیں کہ اس کو چیلنج تو ظاہر نے لکھ دی ہے تو judgment کا حصہ نہیں ہے وہ بٹ it is part of a remark کریں گے attribute to being mentally unsound یا being personally motivated یا anger یا rage جو کہ judges اس کے conduct کو effect کرتی تو اس قسم کے وہ بات شاید بنائے لگتا یوں ہی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے جس بکار سیٹ کے ایک remark جس کا judgment کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا مگر اس رمار نے اس پوری judgment کو اب متنازع بنا دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کوٹ اس کو کیسے handle کرتا ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ